اسلام علیکم ویلٹم ہوں میں چینل فان چوزری سٹرک میں ہور فان چوزری ہیٹرل ہے ایسے ہی نہیں کہا تھا میں جو اتنے قتل کیا ہے نا اور یہ جو مٹھی بھڑ لوگ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ ہودوں کو یہ کل تم سب کو بتا کے رہ دیں کہ میں نے انہیں قتل کیوں کیا تھا یہ مجھے ڈیفنڈ بار میں کریں گے کہ میں نے انہیں قتل کیوں کیا تھا یہ اتنے چند لوگ مٹھی بڑے لوگ جو بچ گئے ہیں یہ ہی اس دنیا میں اتنی فساد بڑپا کر دیں گے اتنی فساد بڑپا کر دیں گے پوری دنیا جان جائے گی آج ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے یہ سب ہم دیکھ سکتے ہیں کیوں ہو رہے ہیں مسلمان اپنی ڈیفنیشن بھول گئے ہیں مسلمان اپنے اباؤ اجداد والی چیزیں بھول گئے ہیں کیا ہم وہ خیبر بھول گئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دروازہ ایسے ڈھال بنا لیا تھا کھاڑ کے پھیک دیا تھا جو اتنے لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیسے ایمان کی طاقت دی محبت جذبہ تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت تھی وہ سب لیکن آج مسلمان اپنی ڈیفنیشن بھول گئے ہیں کیونکہ اس دنیا میں مغن ہو چکے ہیں اس دنیا کو پریفرنس دے رہے ہیں حالانکہ انہیں اتنا یہود و انسارہ کو یا وہ لوگ جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں وہ اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ مسلمان جب بیدار ہوتا ہے اقبال کے کہتے ہیں پھر جب مسلمان بیدار ہوتا ہے جب نکلتا ہے پھر قلعے یا ایک دو ملک نہیں بلکہ پوری زمینیں فتح کرتے ہوئے جاتا ہے پوری دنیا فتح کرتا ہے پھر وہ وہ ان چیزوں کو بھول گئے ہیں یا بسیکل ہی ہے Ethipress یا بسیکل ہی ہے جو کفار لوگ ہیں یہ مسلمانوں کو مسلمانوں کو تکلیفے دے رہے ہیں یہ دیکھنا چا رہے ہیں مسلمان کتنے صغون میں ہیں مسلمانوں کی غیرت ساری مر گئی ہے یا ابھی کچھ باقی ہے وہجیب ہجیب چیزیں مسلمانوں کو دے کر مسلمان کی غیرت مار رہے ہیں وہ کیا چاہ نیچہ رہے کہ مسلمان توٹل مر چاہے ze تو پھر ہم ان پر حملہ کریں گے دوبارہ دور تورانا چاہ رہے ہیں جب ایک کافر فوجی مسلمانوں کو دس مسلمانے کو کہہ کے چلے جاتا تھا میں بندوق لے کہتا ہوں تم یہی پر کھڑے رہو اور مسلمان وہی پر کھڑے رہتے تھے دس دس دن وہی پھڑے رہتے تھے اتنا خوف ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول گیا تھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پختہ йقین اٹھ گیا تھا موت کا یقین اٹھ گیا تھا مسلمان پیتے ہی شہید ہونے کے لیے ہوتا ہے نا مسلمان کیوں پیدا ہوتا ہے شہید ہونے کے لیے مسلمان کیوں پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں سرمای communicate اللہ تعالی کی ذات کی عبادت کرنے کے لیے مسلمانوں کے زیادہ حظیب کرنے کے لیے انسان انسانوں کا بہت زیادہ کردہ لیکن جو مسلمان ہیں اس دنیا میں کوئی کردہ رہی ہے کوئی وہ جینے کے لیے نہیں آتا اس نے انصاف پرپا کرنا ہوتا ہے اس نے صرف بتانا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالی کی ذات کا بندہ ہوں تو اللہ تعالی کی ذات کے بندے اس طرح کے ہوتے ہیں کہیں پہ ظلم ہو رہا ہوں چکر کے گھروں میں بیٹھئے ہیں لوگ کی ماں و بہنے کی عزت لوٹ رہی ہو رہا ہم ہمیں descobر کی گھروں میں بیٹھئے ہیں یہ کیا صرف ہمیں غلط Дیاپنیشن بتا دی گئی ہیں؟ ہمیں بچوں سے بتائیں نہیں جاتا ہے تم مرد مجاہد ہو جب تم نکلتے ہو تو پھر کسی کے جرت نہیں ہوتی...کسی کی بیٹی کی طرف مان کی طرف دیکھ لیا جائے ہمیں اس چیز کو بُنا دیا گیا ہے ہمیں غلط دیفنیشن بتا دی گیا ہے ہمیں دنیا کے باہر میں دولت جمع کرنے کے بارے میں بتا دیا گیا ہے ماں جمع کرنے کے بارے میں بتا دیاگیا ہے وہ کرو لیکن ہمیں غیلت نہ کبھی مرنے دو میں بتا جاتا ہوں یہ انشاءاللہ مسلمانوں کو تھوڑا سا بیدار رو لینے دے پھر یہ سب کیونکہ اسلام نے غلبہ پانا ہے اسلام نے آنا ہے اس پوری دنیا میں ایک بھی کفر ایک بھی یہودی ایک بھی نون مسلم اس دنیا میں نہیں زندہ بچے گا وہ بھی ایک دور آنا ہے